اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں اور بڑے بڑے جاننے والے علم رکھنے والے کوئی ایسا انسان نہیں جو محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو حضرت حلیمہ کہتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر پر لایا تھا وہ حضرت حلیمہ کا کہنا یہ ہے کہ میں گھر کے سامنے بچے کو لے کے بیٹھی اچانک یہودیوں کا کافلہ گزرا تو یہودیوں میں سے ایک یہودی کہنے لگا اُبْتُ الْحَادَ الْغُلَامَا اس بچے کو قتل کر دو تو دوسرے یہودیوں نے کہا کیوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے یہ بچہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبی ہوگا اور سارے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے گا اور یہ جب نبوت کا اعلان کرے گا تو نبوت بنو اسماعیل سے نکل بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی اس لئے اس بچے کو قتل کر دو تو دوسرا یہودی کہنے لگا تجھے یہ معلوم ہے اس آخری نبی کی علامت کیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا باپ جا چکا ہوگا اس لئے اس عورت اور اس خاتون سے یہ تو پوچھلو کہ اس کا باپ ہے یا دنیا سے چلا گیا حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا باپ کہاں ہے تو حضرت حلیمہ دوسر شریک ماں تھی اسی لئے حضرت حلیمہ کا جو شوہر تھا وہ دوسر شریک باپ تھا تو حضرت حلیمہ نے فوراں کہا یہ جو کھڑا ہوا نظر آرہا ہے حارس یہ اس کا باپ ہے تو یہودی کہنے لگا اسے قتل مت کرو یہ آخری نبی نہیں اس لئے کہ آخری نبی وہ ہوگا جس کے آنے سے پہلے اس کا باپ جا چکا ہوگا حالانکہ وہ آپ کے حقیقی والد نہیں تھے کیونکہ جو عورت کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے وہ اس کی حقیقی ماں تو نہیں ہوتی لیکن ماں کا رشتہ بن جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے امہاتکم اللہ تی ارغعناکم وہ عورت تمہاری مائے ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور حرمت کا رشتہ دودھ پلانے کی وجہ سے